دوستو آج کی ٹیکنیکل نیوز ہے ماسک کیسے بنا ہے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے میں آپ کے پاس ایک ہاتھ ٹاپک لے کے آیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پچاس سال پہلے انڈیا پاکستان کے فلموں میں یہ دکھا جاتا تھا کہ بھائی جب مشینیں آ رہی ہیں تو لوگ جو ہے بولتے تھے کہ بھائی یہ نیا دور صحیح نہیں ہے ہم کو ہمارے پنانے دور میں رہنے دو ہمارے لوگ بے روزگار ہو جا رہے ہیں اور ہمارا جینا مرنا کیسا ہوگا یہ تو فیکٹری کے اوپر ڈیپنڈ ہے اور اس طرح ہرٹال کرتے تھے جاہر بات ہے سو آدمی یا ہزار آدمی کے جگہ ایک مشین کام کر رہا ہے ابھی لیٹس ٹکنالوجی میں آج کے ٹائم پہ کپڑے سینے وغیرہ کی جو مشین یا اسٹیل کا جو سامن بنتا ہے وہ ہے وہ ایک لاکھ آدمی کے برابر ایک مشین ایک ٹائم پہ ایک منٹ کے اندر کام کر دیتی ہے آپ دیکھئے یہ جو ماسک بنا رہی کتنا فٹا فٹ یہ ماسک بن رہا ہے شاید اگر کوئی آدمی بنا تھا ایک مہینے میں جو کانٹیٹی بنانے کا ہے وہ ایک منٹ کے اندر یہ مشینوں کے ذریعے سے بن جا رہا ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کے ٹائم پہ لوگوں کے پاس نالج نہیں تھی معلومات نہیں تھی ایورنیس نہیں تھی آج تعلیم ایسی عام ہو گئی ہے ہر گھر میں ایک فخیر جو کچھ پڑا لکھا نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی جو موبائل ہے موبائل کا ایپ ہے کیسا استعمال کرنا اس کو سب کچھ معلوم ہے بڑے ضعیف لوگوں کے پاس بھی ایپ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک سال کے ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی کس طرح یہ موبائل چلا جاتا ہے یہ نالج ہے اگر یہ نالج آج سے پچاس سال پہلے اگر لوگ جو ہے احتجاج کرے بینا سیکھ لیتے تو آج انڈیا کے ہر گھر میں جو ہے ایک فیکٹری ہوتی اب آپ چائنہ میں دیکھئے چائنہ میں آج سے بیس پچیس پہلے کچھ بھی نہیں تھا بلکل غریب تھا زیرو تھا کچھرا پٹی ہر جگہ تھا لیکن آج چائنہ میں ہر جگہ ہر گھر ایک فیکٹری بناوا ہے یہاں تک کہ امریکہ کا مشہور ٹیلی فون آئی فون ایپول کمپیٹر تمام بڑے بڑے فیکٹری ہی آج امریکہ کے اندر لگے ہوئی ہے جس سے ہر گھر میں روزگار مل رہا ہے بلکہ ہر گھر والا روزگار لوگوں کو دے رہا ہے اور وہ لوگ ایسا کام کرتے کہ کوئی اگر جیسے اب ماسک بنا رہی ہے کوئی اگر سی رہا ہے تو کوئی جو ہے ماسکی ڈنڈی بناتا ہے کوئی ماسک کا پیپر بناتا ہے کوئی ماسک کا فلٹر بناتا ہے اس طرح کئی گھر والے مل کے ایک کئی فیکٹریوں مل کے ایک فیکٹری کی طرح کام کرتے ہیں یعنی کئی گھر والے مل کے ایک گھر میں ایک فیکٹری کی طرح کام کرتے ہیں اس طرح کسی کا بھی لاؤس نہیں ہے بلکہ سارے لوگا ایک ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کو نئی سمجھیں گے تو آج بھی ہم پینا بہت ضروری ہے جس طرح چائنہ کے اندر گھر جی ہے وہ ہم کو لینا ہے آپ لوگ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ہمارے نئے اپ ڈیٹس دیکھتے رہیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ہمارے ایسے ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہم ہفتہ وار آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں پلیس ہمیں فیڈبیک دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس کس وشے پر کس کس سبجک پر ہم کو بولنا چاہیے آپ بتائیں گے انشاءاللہ ہم وہ سبجک آپ سے روشناش کرائیں گے اس طرح نالوج بھی گھرگر جب نالوج ملے گی لوگوں کو چار پیسے آئیں گے ایوننس ملے گی سب کو فائدہ ہوگا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے اور اچھے اچھی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے موسیقی